بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آج بات کریں گے روبرکز کے بارے میں پنجاب اگزیمنیشن کمیشن اور باقی بھی جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ پیپر کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے روبرکز کا استعمال کرتے ہیں اور روبرکز کا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ انصاف کے ساتھ ان کو نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی اگر مثال لے لیں کہ جیسے آپ نے اگر پچاس پیپر چیک کرنے تو پہلا پیپر جب آپ نے چیک کیا ہے اور آخری پیپر چیک کیا ہے تو آپ کی مارکنگ میں واضح طور پر ایک فرق آ جاتا ہے اس فرق کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم روبرکز کا استعمال کرتے ہیں اب روبرکز کیا ہیں دیزردہ رولز آپ کہہ لیں کرائٹیریا کہہ لیں اسیسمنٹ کرائٹیریا کہہ لیں ٹھیک ہے اس کے لیے آج ہم بات کریں گے انگلیش کے بارے میں اور پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کا پیپر یہ لیا گیا ہے اور اس میں ایک اگزیمپل دی ہے پہلو جو ہے یہ آپ کا پیراگراف رائٹنگ ہے اب سپوس پیراگراف رائٹنگ ٹوٹل نمبر اس کے دس ہیں اور یہاں پہ آپ نے جو امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مارکس ایوارڈ کرنے گے یعنی سب سے پہلے بجے وہ نمبر آپ نے دینے اور اس کے بعد ڈیڈکشن ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنے پیپر مارک کرتے ہوئے کہ کوئی بھی کوسٹن ہے جو آپ چیک کر رہے ہیں تو پہلے آپ نمبر دیں گے اس کے بعد نمبر کی ڈیڈکشن ہوگی ٹھیک ہے اس کا کرائٹریہ بالکل کلیر ہے پیک کی ویب سائٹ پر روبرکس آپ کے دیئے گئے ہیں جو آپ پیپرز آپ نے ڈانلوڈ کی ہیں انہیں کے ساتھ آنسر کی روبرکس وہاں پر موجود ہیں پہلے پویسٹن پیرگراف رائٹنگ تو اس میں سے آپ نے مارکس کیسے دینے ہیں پہلی بات آپ نے یہ یاد اٹھ نہیں ہے کہ irrelevant content will not be marked ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی ہے story irrelevant ہے تو سیمپل آپ نے اس کو cross کر کے یا لائن لگا کے اس کے ساتھ لکھتے ہیں irrelevant اور جب irrelevant لکھیں گے تو it means آپ نے اس کو zero marks ایوارڈ کرنے اس کا کوئی نمبر نہیں ہوگا اگلی بات کیا ہے کہ دس relevant sentences اگر لکھے ہوئے ہیں یعنی ایک topic آپ کو دیا گیا پہر اگر آپ دس sentences اس میں لکھے ہیں relevant ہیں تو اس کے اپنے پانچ marks ان کو five marks reward کرنا ہے ٹھیک ہے اب دس sentences کونس ہیں sometimes یہ ہو سکتا ہے کہ بچے نے بارہ تیرہ sentences لکھے تھے اس میں سے دس relevant ہیں تو آپ نے ان دس relevant sentences کو ہی دیکھنا ہے main idea بھی دیا گیا ہے ایک نمبر آپ نے دے دیا formal language ہے word choice ٹھیک ہے words اچھے use کی ہیں دو نمبر آپ نے ان کو دے دیئے compound sentence use کیے گئے ہیں یعنی خالی سارے simple sentences نہیں ہیں اس میں کچھ compound sentence structure وہ بھی use ہوا ہے تو یہ آپ نے اس میں two marks ان کو مزید دے دینا ہے اب rubrics ہمارے کیسے ہیں یعنی یہ ہو گیا کہ آپ نے کیسے نمبر یا وہ پتا ہونا چاہیے کہ کس step کے کتنے نمبر ہیں rubrics ہم کیا دیکھیں گے دس جملے لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے relevant ہیں تو آپ نے ان کو five marks دینا ہے means کہ half mark is for each sentence you have to award them five marks main idea clear ہے تو آپ نے ایک نمبر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ایک picture وہاں پہ دی گئی ہے and the student is writing the picture is about a family تو آپ نے اس کو ایک نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اب missing ہے invalid ہے inappropriate topic sentence ہے main idea سے related نہیں ہے let's suppose وہاں پہ گھر ایک family کی picture دی ہوئی ہے اب بچہ کہنا the name of my school is ٹھیک ہے I love my house because it is very beautiful تو یہ کہ یہ totally irrelevant ہے تو وہاں پہ آپ نے zero mark ان کو award کرنے ٹھیک ہے اب ہم language پہ آ جائیں گے formal language use کی ہوئی ہے اور adjectives use کیے ہیں ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ adjectives بھی use کی ہیں تو two marks ان کو دیں گے formal language ہے اور ایک adjective ہے تو اب ہم نے ایک نمبر ان کو دینا ہے ٹھیک ہے inappropriate language ہے adjectives use نے کیا لگ ہوئے noun phrases یہ نہیں ہے adverbs نہیں ہیں تو اس میں پھر آپ نے zero marks award کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگلے ہم compound sentence structure کی طرف چلے جاتے ہیں تو کم از کم ایک compound sentence structure انہوں نے use کی ہے جیسے یہ ایک example دی ہوئی ہے the picture is about a family and all of them look happy تو یہ کیا ہو یہ دو نمبر دے دی آپ نے پورے کے پورے کیوں چونکہ end لگا کے آپ کا compound sentences میں use ہوئے ٹھیک ہے simple sentences لکھیں تو آپ نے ایک نمبر دینا یہ دیکھ کہ یہاں پہ full stop لگایا گیا اور اس میں انہوں نے means کے اس کو end لگا کے اس کو compound sentence نہیں بنایا تو آپ نے کیا کرنا اس کو one marks award کرنے ٹھیک ہے اب ہے کہ انہوں نے sentence سیرے سے بنا ہی نہیں ہے for example the family happy the family looks happy اسی طرح یعنی properly sentence نہیں بنا fragments use کی ہیں تو اب آپ نے zero marks award کرنا تو یہاں تک یہ بات clear کرنے یہ تھوڑا سا point ہے کہ sometimes آپ کو confuse بھی کر سکتا پہلے marks آپ نے دینے اس کے بعد deduction کرنے یہ سارے number آپ نے award کی ہیں اب آگیا دیتے deduction of marks تو deduction آپ نے یہ یاد اٹھنا ہے کہ three mistakes جائے punctuation ہو grammar ہو spelling ہو وہاں پہ marks deduct نہیں ہوں گے چوتھی غلطی ہوگی تو اس میں آپ نے marks deduct کرنے چار غلطیاں ہیں ایک spelling کی آگئی ہے punctuation کی آگئی ہے دو grammar کی آگئی ہے ایک number آپ نے کاٹنا ہے اب اگلی کیا ہے جو capitalization کے errors ہیں وہ punctuation errors میں ہی چلے جائیں گے پھر اسی طرح دو number سے زیادہ نہیں کاٹنے سپوز چار غلطی چار غلطی آپ تین number نہیں کٹیں گے آپ نے total 2 marks deduct کرنا ہے اس طرح پھر 0 پہ ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا point اپنے اپنے آدھ رکھنا ہے اگر ایک ہی غلطی بار بار ہو رہی ہے تو جتنی بار غلطی ہوگی وہ count ہو گی یعنی پہلی لائن میں word تھا country c u n t r y اب اچھا لکھ رہا ہے c u n t y ھ ھ اگلی طف بھی یہ تو یہ آپ کی غلطی شمار ہوں گی چار مرتبہ اگر اس نے country کے spelling غلط لکھ تو چار غلطی ہوئی اور ایک نمبر اس کا deduct ہوں گا ٹھیک ہے آگے کمپریہنشن پیسیج اس کے total marks 10 اس طرح award of marks یہ میں تھوڑا سا جلدی لے چلوں گا چونکہ اوپر میں نے سار باقی چیزیں اس طرح ہیں پہلے تو آپ جو جواب دے رہے ہیں جو پوچھا گیا اس کا جواب دے رہے ہیں آپ کو award کریں گے سبجیک ورب اوبجیک پیٹرن سینٹنسز پریز ری پریز دے نا ٹھیک ہے اس کوسٹن میں آپ نے یاد رکھنا کہ اس میں پنچویشن گرامر اور سپیلنگ کی mistakes کے کوئی marks deduct نہیں کرنے دوبارہ ریپیٹنگ اس پوائنٹ ان اس کوسٹن آپ نے پنچویشن سپیلنگ ایسی بھی گلتی کے marks deduct نہیں کرنے ٹھیک ہے سو سم model answers are given here تو اس میں سے یہ لکھا ہو ہے تو 2 marks یعنی یہ answer لکھا ہے یا اس طرح answer لکھا تو 2 marks ٹھیک ہے 3 marks 3 2 in this way یہ آپ کا ہو جائے پھر آپ کا comprehension پیسی پویٹری کے بارے میں جیسے وہاں پہ rhyming words love and above دونوں ٹھیک لکھے ہیں 2 marks آپ نے دی دی ہے اس طرح heaven eden are this again 2 marks دی ہے ٹھیک ہے پھر 3 marks پھر 3 marks پورا answer اس کا cover ہو رہا ہے then question number 29 is there to you have to make the sentences to sentences کہ meaningful sentence لکھا ہو ہے one marks آپ n award کرنا ہے number آپ نے دی رہی ہے sentences کے deduction marks کیسی ہوگی same ہے کہ 3 mistakes کوئی number نہیں کٹیں گے 4 mistake پہ آپ نے 1 number کٹ نا ہے لیکن یہاں پہ رکھنا ہے کہ اس میں ایک number سے زیادہ نہیں کٹ کٹیں گے ایک number سے زیادہ اس کے deduction نہیں دیں گے then fill in the blanks is دیا تو یہ simple ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دے دیں گے نہیں ہوگا answers آپ کے دیئے ہوئے ہیں اب ایک important چیز آپ نے یہ رکھنی ہے کہ paper check کرتے ہوئے آپ نے یہ signs use کرنے ہیں یا یہ notation use کرنے ہے ٹھیک ہے first one if it is correct you have to take mark that tick لگا دیں غلط ہے تو cross لگا دیں اب جیسے ہم نے اوپر کیا تھا کہ adjective use کیا ہے adverb use کیا compound sentence use کیا ہے ٹھیک ہے اب compound sentence use ہو ہے آپ underline کر دیں گے کیا مطلب ہے کہ significant important point جو ہم that was the part fabric وہ وہ پر fulfill کیا گیا ہے adjective use ہو رہا ہے اس کے نیچے یا underline کار لیں گے ٹھیک ہے then this squiggly line is incorrect sometimes spellings لکھے ہوئے یا sentence structure عجیل سا لگ رہا اس کا کوئی meaning نہیں بان رہا تو we have to put this line ٹھیک ہے پھر اس کے بعد sp this is the spelling error and then punc punctuation error grammar error and the same way this sign is missing maybe the person is the student is writing he my friend he my friend اب اس کے اوپر sign ڈال دیں کہ is he is my friend ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پیپر مارک کرنے ایک نوٹیشن کا استعمال لازمی کرنے دوسری بات یہ ہے جو important چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو سارے سارے پوائنٹ سین میں رکھنا ہے ان کا استعمال کریں اور اگلی چیز ہے کہ پہلے آپ نے مارک کرنے ہے and then آپ نے مارک کرنے ہے ٹھیک ہے جی and so if there is any confusion پیپر کے لحاظ ہے تو my I am writing here my contact number let me write it here okay this is the 00 92 3 4 5 97 4 7 1 so this is the contact number and you can whatsapp here okay so thank you very much and hopefully everything is clear to you یہ بڑے برکل میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دی ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور یہ آپ کو international سطح پر جس طرح مارکنگ ہوتی ہے وہ طریقہ آپ بتایا گیا ہے and اس سے سب سے بڑھ کے یہ کام از کام ایک جو ہماری موڈ مارکنگ ہوتی ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں اور سٹوڈنٹ کو ان کا جائز حق مل جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھ